السلام بھی فرنس ام ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل اور آپ سب کی دعاوں سے اللہ کے کرم کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل وہ اس طرح ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ساڑا کریٹر کیا جاتا ہے آپ کو اور آپ نے میرے سسکرائب کیا پسند کیا خاص طور پچھت جو میرا حال ہی میں جو ٹور کیا تھا ناران کاغان اس کے علاوہ ہونزہ تھا چائنا بارٹر تھا اس کے علاوہ پشاور گئے تھے اس کو کافی رہا پسند کیا گیا ہے یہ ساڑا کریٹر آپ کو جاتا ہے ہم فیملی کی طرح رہیں گے اچھا باتیں ہیں اصل بات کی طرف اصل بات کی طرف اصل بات کی طرف اصل بات جو ہم نے ساڑنگ کا ٹور کیا تھا اس کے ریلیٹڈ جو اخرا جا جو اکسپنس آیا تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کتنا پارڈے یا پار سیونڈے کے اوپر خرچا تھا وہ آپ کے ساتھ دسکس کیا جائے گا پیٹرول نمبر دو اور ہم نے جاص باتقتل اینکی مختلف حالی پر خرچ کی طرف ولانٹ تینک نے اس کا blades ملتا تھا موٹر کے اوپنا ڈینر کیا تھا شام کو ہم نے کیا تھا ڈینر اس کا خرچہ پڑا تھا باردو تیس روپے اس کے اندر سے شاید گرائی تھی پھر کیونکہ ویدر کافی خراب ہونا شروع ہو چکا تھا اور اللہ کی حفظ و کرم کے ساتھ ہم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ بالاکورٹ سیٹی پر سٹے کیا جائے گا تو نائسٹر تھا وہ اور پچیس سو اس کے چارجی تھے ایک روم کے روم ٹھیک تھا یعنی کہ کام چل گیا تھا اب آجیں ڈے ٹو دوسرا دن اٹھے اور بریق فاسٹ کیا تھا بالاکورٹ سے اور اسی ہوتل میں کیا تھا جہاں میں سٹے کیا تھا کافی عاملیت تھا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا تھا بریٹ ہماری اپنی تھی جہاں بھی مارا اپنا ہی تھا یہ چھوٹا ہمارا آملیٹ اور پراتھے سسٹم تھا اس کے بعد 21 لٹر پیٹرول دلویا گیا بالاکورٹ سے وہ بنا پانچ ہزار گا نمبر تین پنجاد کا ناران یہ سمجھے کہ ناران کا بڑا فیمس ہوتل ہے اور ریٹ بھی کافی نارمل ہے جب آئی ہی نہیں ہے جب آئی دس سال پیٹ جاتیتا اس دور پر بھی 20 لٹر کی ایک روٹی ہی تھی اچھا جی ہم نے اس پر ناشتہ کیا ناشتہ میں کیا تھا کیا تھا پراتھے سے انڈا تھا انڈا تھا اور اور نان چنے اور ساتھ نان تھے خرچہ اس کا آیا تھا اچھا جو گلگیت نائٹ سٹے جو بہت امپورٹنٹ ہوا تھا کیونکہ تل بہت زیادہ کار چکے تھے اور سٹے بہت زیادہ ضروری تھا تو کرنا پڑا اور گلگیت میں جو نائٹ سٹے کے چاندیز تھے دو ہزار تھے اور یہ گلگیت سے باہر کا ہوتل تھا یعنی کہ گلگیت سٹی کینٹر پہ نہیں تھا یہ شروع میں لے گیا تھا جہاں سے باباہ گلگیت بلستان لکھا رہا تھا ان کی جو اسمبلی انہوں سے پیچھ ہی ہم نے لیا تھا نمبر پانچ رات کو بھرہاں نے ڈینر کیا اور یہاں جو ہم نے کھایا تھا فیمس چپری کباب اور ساتھ کرائی تھی ڈے تھری گلگی سے سٹارٹ گیا ہے دن آگیا جی بائیس اور جون دو ہزار بائیس گلگی سے پھر پٹرول ڈلوایا گیا کتنے کا جی تئیس چاریچے اور یہ بارہ پچپن سو کا اس کے بعد جناب ہم نے بارہ مجھے خسینی بریج بڑا فیمس اس کے سامنے کیفے تھا وہاں سے ہم نے فرائز لنچ کیا تھا لائٹس میں نے لیا جیسے چائے فرائز اور ساتھ ایک پلیٹ بریانی کی تھی وہ ہمیں پر اسی بارہ سو کی یہ خنزہ کا ڈیٹ داروں پھر اس کے بعد کار فیز تھی وہاں کار پارکنگ کی جو پراپر جگہ نہیں تھی روڈ کے اوپر ہوں نے لگائی تھی پارکنگ میں لے جائیں ہمیں پیگ کر دیں بس بات ختم تو اس کا پیگ یہ گیا جائے ایک سو روپے اچھا جی اب ہم چلے کے جی کنجراب نیشنل پارک یہ جو ہے نا بات ختم وہاں پہ چیک پوست ہے جہاں ہر پاکستانی یا ہر فارن کو پیسے دینے پڑتے ہیں اچھا جی پاکستانی کا جو ریٹ ہے پاکستانی کو دے رہے ہیں تین سو پار پرسن ہم چار لوگ تھے ہمارا بانہ سو بناتا ہے اور ان شارٹ فارن کا ریٹ غالی بان پانچ ڈالرہ پانچ ڈالرہ پانچ ڈالرہ پانچ ڈالرہ کے ساتھ بناتے ہیں پانچ ڈالر کے ساتھ سے چارج کر رہے تھے اچھا جب آگے ہمارے ساتھ آگا جی واپس جب ہم کیونکہ چائنا بڑھر وہاں پر کھانے پر چیز ہے نہیں ہے پہاڑ ہیں چائنا سامنے بانڈ ہوا لگی ہوئی ہے اب تو ادھر بھی نہیں جانے دے رہے جو ایک چائنا بنایا ہو اپنا مندر ٹائپ جو بھی ہے ادھر بھی نہیں جانے دے اس سے ہی دو کلومیٹ پچھے جائیں گاڑییں پارک ہوتی ہیں سانی بریج جو ڈرین تھا میرا وہ بھی پورا ہوا اس کی جو ٹگر تھی ایک سو روپے کافی اچھے ریڈ اپ اندازے رکھے ہوئے ہیں ایک سو روپے دو بھائی ہم دونوں بھائی گئے تھے دو سو روپے چارج کیا لیکن 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 سیاپا یہ تھا پھٹا یہ تھا میکسیمن سات لوگوں کو ایک وقت میں جانے دیتے تھے عogoاتار جانا پر ہم آہے آنے کے بعد سنا جبا ہاں ایک ایک انسیدنٹ بھی ہو گیا تھا اکسیدنٹ بھی ہو گیا تھا لیکن پانی اندر گر گیا تھا کوئی رش کی بھی گیا تھا دوبارے میں اپن کر دیا گیا اچھا جی ہم جا رہے ہیں ہونگا بھی ہور سانی بریج بھی ہو گئے پھر ہم نے سٹے کیا تھا سا فائر ہوتل جو میں نے پہلے ہی مائنڈ سیٹ کر دیا تھا کہ آگے ادھر ہی نکھنا ہے سامنے ایک طرف ہو آیا ہے سفائر ہوتل پیچھ میں سرک ہو اس کے ساتھ دریاں ہو جس کو ہم جانتے ہیں ساتھ ہی اتاباد ہو اتاباد دریاں یعنی کہ جیلکہ ہے ساتھ ہی اتاباد کا پہار ہو تو مزہ ہے اس لیے میں نے یہ بھی کر دیا تھا کہ لینا بھی سب سے اوپر پہنچنا ہے سیکنڈ فلو میں جو نظارہ نا وہ گلونڈ اور فرسٹ میں نہیں آتا اس کے چارجز سب سے مہنگا ہوتل یہ ہمیں پڑا تھا بارہ ہزار میں ہوا نکل گی نا اچھا اس میں ایک چیز ایڈ بھی تھی بارہ ہزار کے اندر ٹو پرسن کا بریٹ فاسٹ شامل تھا ہم جتنے بندے تھے اسے ٹو پرسن نے ایڈ ہو گئے بارہ ہزار کے ساتھ میں بھی کرتے ہیں اس کے بارہ جناب آئیا جی جہاں جب سب سے ہمیسٹے کیا اور تھکاور ہوئی تھی ہمیں شوگلی شوگلی جا کے نا سب سے ہوتل میں نے دینر کیا اور وہ ٹی کھا لا گیا باعث ہوگا اس میں ایک کرای تھی چپاتی ہو جو چپاتی کہتے ہیں نان روٹی جو بھی ہوتا ہے ساتھ چاہی تھی یہ تین جنگ لیکن مزہ ہے رہا پہ صفائر تھا اچھا ڈے نمبر فور صفائر ہندہ سے ہم نے بری فاس کیا تھا جو کے اس کا بل نہیں تھا پیٹ تھا لیکن 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 سو اور پہ ہمیں جناب پڑ گیا اما جنہیں ڈمانڈ کر دی سپرائٹ کی کیونکہ وہ اگر نہ پیتے تو ان کے پیٹ میں گیس کا برا مسئلہ بان جاتا یار اس لئے پھر ہمیں لینے پہ سپرائٹ پھر جناب بوٹنگ جو تھی وہ تھی سکس پرسن اور باقی بوٹ ہوتی ہے بڑی جس میں دادپنا بیٹھ جاتی ہیں لیکن ہمارے سے اس کی جو سپیڈو زیادہ ہوتی ہے ماشین کے ساتھ چلتی تھی ہمارے ہم تو چار سے لیکن بائی کو امی کو بیگم کو جسٹ کرا دیا بوٹنگ کی بوٹنگ کے بوٹنگ کی چاہتے ہیں بوٹنگ کی بوٹنگ پھر جا بوٹنگ کی بوٹنگ کی پانچ منٹ گئے پانچ منٹ گئے پانچ منٹ کر دیا تو مجھے مزہ ہے کیوں کہ میں پہلی دبا یہ چیزیں کی تھی اس کے پاس آجاز ہے بلتک فاست یہ انزا کا بڑا خوبصورت قلعہ ہے اس کی انٹری فیز ہیں وہ ہمارے ذہن میں بتا ہی نہیں کسی نے یوٹیوپ نے بتا ہی نہیں تھا ہمیں انٹر گیاں کسی انٹری میں ہیں کہ شاید جیسے انزا جو لے ہیں وہ پیچھے بھی وہ سانی پیج پر دوسرہ بڑے کام ریٹ تھے لیکن جب یہاں پہنچے تو حلالا ہوئی پہنچے 600 روپے فیز چارج کی اب نیچے بھی نہیں سے جا سکتے کام کوئی یادہ کلومیٹر تو چال گئی تھا میں نے کہا بھائی سب جانا تو ہے ابھی شکر ہے میرہ بیگم نہیں وہ اتر کی نیچے پیار گیا کہ جائے بازیدر دے لیا ہے ہم نے جناب وہاں پہ کیا 1200 دونوں بھائیوں کا پھر جانا لوگ بیگم لوگوں نے سٹیج جانا میں نے سٹیج کیا تھا وہاں انہیں لنچ کیا لنچ ہمیں پڑا تھا وہ گیاں سو کا لیکن ان کی بریانی اور سب پاسی قسم کی بریانی اور چیخ ہے نکل گئی تھی باز میں ہماری جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کنوں سے تو ہے نکل گئی تھی وہ ہمارے ساتھ پائی جی اس کے بعد زیپ لائن ہراکہ پہنچی وی اور زیپ لائن کو ہی مس کرتا ہے لیکن ہمیں جدر بھی نہ کافی بڑا چونہ لگا پاکستان کی سیکنڈ لاجز زیپ لائن ہے پہلی چرار میں وہ بھی انشاءالتا پشاور گیا تو انشاءالتا مامو سے آرمی سے پرمیشن لے گنا جانا لازل رہا ہے پہلی دوسری اور یہ چرارو سے تو کہتے ہیں کہ اس چیخ آرم پر ایک چرارو سے پر ایک چیخ آرم پاکستان سے پر ایک چشم کچھ پر ایک چھو دیر بزار زیپ لائن خفص کو ایک چیخ آرم پر ایک چارارو سے کچھ پر ایک چو دیر بزار تک شرارہ اس کو آرم پچھا چھو دیر بزارہ حسن کرری بزار نہیں خفل ہو جاتا گہ silah کے ساتھ اللہ علیہ وسلم ہے اس فرح وڈیسٹا ہے اس لئے ہے وہ جہاں گھے پر گھر گیا بنہاں ہوا موسیقی نے م Wheel سے موبرک ایمان نہیں د wolfا کھرا گیا جو ہوا اچھا رو taste ہے وہ دل گھر گızہ پر گھر گیا تو کرند کو quick like رکrajان گلے خراب ہونے شروع ہو چکے تھے اور اس کا بلو بنا تھا گیارہ سو روپے اب آئیے جی ڈے نمبر فائف کی طرف چوبیس طریق چھے جون دوزر بائیس بابوسر ٹاپ آئی 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 جب جا رہے تھے نا بابوسر ٹاپ پہنچے تھے تو کافی بڑھ 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 بھی لیکن جب واپس آئے ہیں تو ہر چیز ختم ہو چکی تھی لیکن یہاں پہ ہم نے شغلی میلا سمجھے کوئی ٹانگو کو ڈسک دے مجھے بہر بڑھ بڑھ بجو کہا حد کی طرح آیے ہیں ہے ہم نے جنا ہوتی آدم نے لیکن دیکھ اسے بڑی بڑی اچھی ہے ساڑا سبزا گڑن لیند آ پہاروں کے ندر یہ ہوتل بنے ہیں اور بڑا ہی نیوی اپ ڈیٹ ہیں ہوتل نے بننے شروع ہو چکے ہیں کافی اچھا جو آرے وہ ہوگر ہے یہاں کا آہ کو دورش لیکن یہاں کے لنج کا مجھا مزا نہیں ہے ہماری فیملی کسی کو بھی نیا ہے کیونکہ سفائی جیسے کیسے گوئے اس نے سمیل لاری تھی ہمیں چارج آپ کیا رہے ہیں اور بدل میں یہ سمیل کیسے چیز کی وہ وہاں جیسے اس کو بے آگے ہیں للو بنجر محمی ڈاڈی ہے جیسے ہم نے کھانے نہیں کھائے پاچھین میں کھائی ہے اس کا بیل بنا تھا 2100 اس کے بعد جناب ایک تو ہم نے کیلئی بوٹنگ اب ایک بوٹنگ ہم نے کی نران میں اور وہ بوٹنگ ایسی چوز کی پڑی نا مجھے بھائی کو بھی بیگام کو بھی ہمارا plan تھائی نہیں کہ ہم نران سٹیک کریں گے وہ بوٹنگ کو پیلی نیلی لال پیلی جاری تھے ہم بھی لے تھے ریٹ بڑا اچھا تھا 500 ہے ریس نے کم ہوئا تھا انہوں نے پہلے آٹھ سو تھا اب انہوں نے پانٹھ سو کیا تین پرسام پاندھہ سو دیئے سے اور ایک بوٹ ہماری تھی سال وہ جو گائیڈا ہوتے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ آگے جو پانی آ رہا ہے اس سے بچ کے رہنا تو بھائی یالو پانی کیا ہے پوٹی بورڈ کے اندر سے پانی ہو گیا چلا گیا اور یہ جس کیمرے سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شوکی اللہ نے اس کو بچا لیا بری مشکل سے اور پانی ایسا کہ ہمارے ٹراؤزر شرٹیں کوئی چیز خوشک تھی نہیں آگے وہ پھر انتظام کیا کیا تھا وہ جیسی آؤٹ ہوتے ہیں وہ آگے گائی بندہ پانی تھے وہاں گرم کریں اتنا تھنڈا پانی اور کپڑے سارے گی لئے تو پھر مجبورا نائٹ سٹے کرنا بڑا ہمیں ناران پہ ناران کی بیس ٹائمیں ہے کہ آپ پانٹ سے چھے کے درم پہنچیں ڈیٹھ پڑے اچھے ہمیں پچی سو کا ملا تھا اب جیسی ڈیلے یعنی لیٹ ہوتے جائیں گے نو سے دس بھائے جو کمرہ ہو وہ پچھے دولہ کمرہ پانچ سار میں ملے گا اور یہ ہو رہے تھے جو ان ساتھ کمرہ ہم نے لیا تھا پہلے چھوٹا تھا کہ ہمیں بالکنی کہہ لیں اس کا ریٹ تھا پچی سو اور وہ اس سے ساتھ کمرہ سے انیس بیس کا فرزہ اس کا وہ بندے نو بجے لے گیا اور پانچ سار میں لوگوں کو پڑا ہے بی کے رہول شام پہنڈ سے جائے ناران اوٹر بڑے ساتھے مل جاتے ہیں اب آلی ڈیر نمبر شکس پچیس چونڈ چھے دوہزر بائیس بریک فس کیا ہم سو بہت ناران پنجاب ہٹل میں اس کے بعد جنانہ کارنگالی تواہ و اے بھڑا بھڑا نگان کو ٹا 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 بائے بائے کیا اور شو گران چلے گی بڑا سب رس تھا اور میں زندگی میں پہلی دقا کیا ہوں شو گران بھی شے کیا دو گھنٹے اور کھایا پہ اسے ٹی ٹائم تھا مارا جو ہو گیا تھا پانچ سار میں بڑا ہی مہنگا اٹھلتا پھر ہم نے جناب نیچے اتھر دے کیونکہ شو گران پہلے آئے گا ناران سے واپسی پر پھر بالاکوٹ آئے گا بالاکوٹ سے ہم نے دو ہزار کا جو ہے وہ پیٹرول فول کروایا جانی پھول تو نہیں تھا پیٹرول جس نے دو ہزار کا ڈالا دلوایا اس کے بعد ہم نے ڈے نمبر فائیس ڈے نمبر سکس پشاور سٹے کیا شام کو مامو کے بعد نانو کو ملنا تھا مامو کو ملنا تھا نانو شیریز اسف سے بڑے ہی فاطمہ ادھر تھی اس کو بھی ملنا تھا اب یہ ہوگئے ڈے نمبر چھے کمپلیٹ ڈے سیون سٹے تھا پورا ریس کیا چھبیس جون دوزہ چھبیس جون دوزہ بائیس تھا ڈے سیون فولی سٹے ان پشاور تقریباً دو بے تک تین بے سو ہی رہے تھے گلے خواب تھے میکنس نے یہ سو ہوں جائے اللہ کا شکر ہے کہ ماں کی گر کے سی ہی چھا گیا اس نے بچا لیا کیونکہ ہونی لائے بھی پریچاتی ہے اب ہم مائے ڈے نمبر ایڈ ڈے آر پی جب میں تاٹا بائے کیا پشاور کو پشاور سے موٹور سے چندے پیلے تا اور پشاور سے موٹور سے چندے پاڑے پہلی میری آیا تھا میں ٹانک دیناesch روزہ دیناس پر رقیق ٹانک دوزہ بچا ٹانک کھر وگڈا ہے لیکن اور صرف اللہم میں وہاں جو کہا شہرمجاز کا سکتے ہیں وہاں پر کافی اچھے فاس فوڈ ہے کافی بانا آپ کو آج آر ملکہ دیمکہ نمید سیکھالے سے ملکہ درے جیسی تین سو بچانکہ بیل بناتا ہے اور پیٹرول پر ہم نے تو آل را ہاتا را ہم نے پیٹرول بھی پر میرا آل تانی جب بھی میں گوڑا ہاتھ شاورد سلامباز لاہور مانڈیوہ لالا مزہ کھا رہے ہیں تو میرے لیے بیسٹ پٹول خانی کا پٹول پاند اس کو فل ٹائنگ اس کی مالج اس کی جو آقورسی بڑی اچھی ہے اور وہ ڈالا تھا پڑا تھا سیوٹی سیون ہنڈر یعنی تاسی سو کا اچھا جی اب آجے جی اللہ خیال کرے ٹوٹل ایکسپینس کتنے بنائیں اس ٹور کے اوپر اس میں جو چیزیں بتائیں ماہی ماہیٹ میں مانڈہ چاہتے ہیں ایٹی سیون ہنڈتی ہونڈر ڈہاڈ وائیوہنڈ ڈہیوہنڈ پیرو پیجو کھلو 2100 ڈہ چھتے ہیں یہ تھا ٹوٹل ایکسپینس اس کے اندر صرف 38400 ڈہیوہinڈ پیٹوھل تھا اکتے ہیں اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پٹول کس کس دن ڈالا اور دی ایٹ و آری تین کرتے ہو جائی ملتے کیسا ملتے ہیں دو دن پیٹرول ڈالا تھا دو تفاہ پشاور موٹر وے اور دوسرا جہاں ملالا مصب پہنچے تھے تو ڈے ایڈ میں فورٹی ونہنڈ پھر سیمٹی سیونہنڈ کا پیٹرول ڈالا تھا تھتیس دار چار کو سفر پیٹرول تھا اور اس کے اندر شاپنگ جو بیگا میں کی تھی وہ وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر باقی اور سجے کھبے جو پھینکس ہیں وہ بھی نہیں ہے صرف یہ خرچہ پرانا یہ پیٹرول کا اسٹے کا کھانے پینے کا یہ تین چیزوں کا پر ہے یا جو بوٹنگ کی ہر سائیڈگ کی نہیں خوشی چھوڑی وہ کیا نامتا ہے یہ ایڈ ہے اور باقی یہ سارا آپ کے پاس کھاتا ہے ابھی آپ کو میں اس کا فرنٹ ویو بھی دکھاتا ہوں آپ کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم سے تو ویڈیو ہمارا شروع ہو گئی ہیں چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور موسٹ امپورٹڈ بات سبسکرائب لازمی کیا کرو یار اتنی محنت سے ویڈیو سب سے بڑا سیاپا ہے جو آج بھی اتنی دلیا ہے ابھی گلہ میرا خراب ہے اور ایڈیٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے یار تو یہ آج جو ڈیٹ ہے وہ غالبا اب ہو گئی ہے یکم اکتوبر تو جون میں ٹور کیا تھا وہ دو ایمان لگیں اس کو فائنڈ اپ کرنے میں تو تو ہم یار کیے گا بشرطہ زندگی پھر ملے گے نئے اولاپک کی نئی جگہ پہ اللہ حافظ جن کا فرنٹ ہے جو میں نے بنایا ہے ریکارڈ میں ریکارڈ اپنے پاس سکتا ہوں لازمی ہارڈ ٹور کا اور یہ ڈے فارس ڈے ٹو ڈے تھری ڈے فور ڈے فائیف ڈے سکس ڈے سیونڈ ڈے ایٹ اور ڈے ایٹ تک کیا ہے اور میری بیگوں کو میری رائٹنگ سام نہیں آتی آپ کو اگر آج ہے سمجھ تو ویری ویلن گوڈ اور نا آج تو پھر دو میں یار کیے گا رائٹنگ ایسے یار ایم بی کر کے یہی ملنا تھا تو یہ ہے جی وہ ساری ڈیٹیل موسیقی موسیقی